اردو خبروں کا بلٹن لے کر عارف حسن قادری حاضر ہے پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر وزیراعظم مرندر موڈی کا حضب اقتلاف کی طرف سے پارلیمنٹ کی کارروائی میں رخنا ڈالنے پر حیرہ غرن کے اظہار کہا کہ دوہزار سنتاریس تک ملک کو ایک نئی راہ دینی ہے موجودہ مرکزی سرکار کی ٹھوز پالیسویں کی وجہ سے جمہ کشمیر میں سرحد پارس دراندازی کے واقعات کو لگ گئی ہے روک وزیر مملکت برائے امور داخلہ نیشنل حیرت مشن کی طرف سے مختلف صحت ادار میں پہنچائی جانے والی طیبی سہولیات کے حوالے سے اسپطالوں کی درجہ بندی جاری اور سالانہ شریع امرنادزی یاترہ جاری اب تک تین لاکھ انتالیس ہزار سے زائد یاتریوں نے کے شیو لنگم کے درشن اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر عظم نیندر موڈی نے بی جے پی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کرتے ہوئے اپوشن کے اس روئے یہ پر حیرت کا اظہار کیا کہ وہ لوگ پارلیمنٹ کی کارروائی کو گزشتہ کئی دن سے بار بار خلل ڈال رہے ہیں اور عوام کے کاموں کو کرنے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں وزیر عظم نے کہا کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اپوشن اس قدر حد سے باہر رہ کر کام کر رہی ہے اور ان اقدامات سے لگ رہا ہے کہ اپوشن مزید کئی سال تک اپوشن میں رہنے کا خواہش من ہو چکا ہے میڈے کے بعد نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر پرلہ جوشی نے کہا کہ وزیر عظم نے پارٹی لیڈران سے تاقیر کی کہ وہ عوامی کاموں کو ترجیحات میں رکھیں اور پندرہ اگست تک ہر گھر ترنگہ مہم زور شور سے جاری رکھی جائے انہوں نے کہا کہ وزیر عظم نے یہ بھی کہا کہ 2047 تک ہمیں ملک کو ایک نئی رہ دینی ہے اور اس کے لئے سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اس دورہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی کارروائی آج صبح جیسے ہی لوگ صبح اور راج صبح شروع ہوئی تو راج صبح میں حزبک طلاف کے لیڈر ملک ارجن کھڑکے نے چیئرمین جگدیب دھنکر سے اپیل کی کہ وہ ایوان میں سوالات کا وقفہ اور دیگر کارروائی کو منصوب کر کے منیپور کے حالات پر پوری طرح سے بحث کروائیں اور وزیر عظم کو ان حالات پر صبح میں آ کر بیان دینا چاہیے تاکہ ملک یہ جان سکے کہ حکومت منیپور کے حالات کو پرامن بنانے کیلئے کیا اقدامات کر رہی ہے تاہم چیئرمین نے اپوشن کی مانگ کو یہ کہہ کر ٹھکرایا کہ وقفہ سوالات کافی اہم ہے اور اس میں سرکار کے کام کاج کو بھی جاننا ضروری بن جاتا ہے اپوشن نے اس بات پر ہنگامہ اور شور شرابہ کیا اور چیئرمین نے کارروائی کو ملتوی کر دیا لوگ سبا میں بھی اپوشن پارٹوی کے آرکان نے شور غل اور ہنگامہ کیا جس کے بعد سپیکر نے کارروائی کو معتل کیا وزیر مملکت برائی امور داخلہ نیتی آنند رائے نے کہا ہے کہ موجودہ مرکزی سرکار کی ٹھوز پالسیوں اور کوششوں کے بعد جمعہ کشمیر میں سرحت پار سے دراندازی کے واقعات پر پوری طرح سے روک لگئی ہے وزیر مملکت نے یہ تفصیلات آج لوگ سبا کو دیتے ہوئے پیش کی انہوں نے کہا کہ روانسال کے جون مہینے کی تیز تاریخ تک کسی بھی درشتگرد نے سرحت کے اس پار آنے کی کوشش نہیں کی جبکہ دوہزار بائیس میں چودہ ملیٹنٹو نے دراندازی کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ سرحت پار کے دراندازی روکنے کے لیے جہاں بھارتی فوج پوری چوکسی کے ساتھ کھڑی ہے وہیں سرکار کی مضبوط پالسیوں سے یہ ممکن بن پایا ہے وزیر موصف نے یہ بھی بتایا کہ لائن آف کنٹرول اور بائیس الاقوامی سرحت پر جدید آلات نصب کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جدید نویت کے کیمرہ اور رات کی تاریخی میں صاف صاف دیکھنے والے کیمرہ بھی نصب کیے جا چکے ہیں انہوں نے یہ بھی جانکاری دی کہ سرحت پر تین سطح والی تاربندی کا کام بھی جاری ہے بے اسف کے اہلی کاروں نے سانبازلہ میں بائیس الاقوامی سرحت پر ایک پاکستانی درانداز کو گولی مار کر حلاق کر دیا جمعہ کے نامانگار نے خبر دی ہے کہ سرحت پر سائینات چوکس جوانوں کو پیر کو دیر رات سانبازلہ کے رامگر سیکٹر میں ایس ایم بورا کے نزدیک مشکوک نقل حرکت کا اندازہ ہوا بار بار وارنی کے باوجود جب مشتبہ درانداز نے کچھ دھیان نہیں دیا تو حفاظتی اہلی کاروں نے گولی چال آئی فائرنگ میں ایک شخص کو گولی لگی اور وہ موقع پر ہی حلاق ہو گیا علاقے میں تلاشی کاروائی جاری ہے مارے گئے شخص کے پاس سے تقریباً چار کلوگرام مشتبہ منشیات کے چار پیکٹ بھی ملے جمعہ کشمیر نیشنل ہیڈت مشن نے آج مختلف صحت اداروں میں پہنچائی جانے والی طبی سہولیات کے پیش نظر مختلف اسپتالوں کی مہانہ درجہ بندی کی فہرست جاری کی ہے اس فہرست میں گورنمنٹ میڈیکل کالیجوں کے تحت آنے والے اسپتالوں کو سارے فہرست رکھا گیا ہے چیس ڈیزیز اسپتال جمعوں امراج نفسیات اسپتال جمعوں کشمیر نرسنگ ہوم سرینگر جی ایم سی بارہ ملا اور للدل اسپتال سرینگر پہلے پانچ درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جبکہ ایس ایم ایچ ایس اسپتال سرینگر چلڑن اسپتال بیمنا گورنمنٹ ڈینٹل کالیج جمعوں جی ایم سی ہندوارہ اور جی ایم سی کٹھوا کی کارکردگی غیر ادپنان باخش رہنے کے باعث نیچلی سفہرستوں میں رکھا گیا ہے سرکاری بیان کے مطابق ڈسٹرک اسپتالوں میں بڑھگام شپائیاں اور سانبہ کو پہلے تین درجہ میں رکھا گیا ہے جبکہ کمیونٹی ہیل سنٹروں میں بانی حال پہلے پرائمری ہیل سنٹروں میں مٹن پرائمری ہیل سنٹر نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے ڈیو جنرل کے مشتر کشمیر بیجی کمار بھیدوری نے کہا ہے کہ محرم حرام کا بابرکت مہینہ سب کے لئے اہمیت کا حامل ہے تاہم اس دوران آزاداری کے کچھ خاص جلوس برامت کرنے کی اجازت فراہم کرنے کے حوالے سے انتظامیہ غور کر رہی ہے انہوں نے ان باتوں کا اظہار آج اس سری نگر میں نامہ نگاروں کے ساتھ ایک خاص باتچیت میں کیا انہوں نے انتظامیہ کے اس عظم کو دورا ہے کہ وہ محرم کے دو جلوسوں کو بھی پورا منطریقے پر نکالنے کی اجازت فراہم کرنے کے لئے تیار ہے تاہم شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے نمائندوں کو انتظامیہ کو وہ تمام تر تفصیلات فراہم کرنے ہوں گے جو ان جلوسوں کو برامت کرنے کے حوالے سے طلب کیے گئے ہیں ڈیو جنرل قیمیسٹر نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس سری نگر میں محرم کے جلوس برامت نہیں ہو رہے ہیں تاہم جن دو جگہوں کی بات ہو رہی ہے ان پر موجودہ انتظامیہ نے نہیں بلکہ اس سے پہلے کئی سرکاروں کے دور میں پابندیاں جاری رہیں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ان دو جلوسوں پر کیوں کر اس وقت کی سیاستدانوں نے پابندی آئیت کی تھی اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ان حالات میں آٹھ اور دس محرم کے جلوس نکالنے کی اجازت سالہ سال سے فراہم نہیں کی جا رہی تھی ایک اہم پیش رفضے کے تحت بارہ ملہ زلطرقیاتی کانسل کی چیئر پرسن سفینہ بیگ نے زلطرقیاتی کمیشنر ڈاکٹر سید سہریش ازگر کے ہمارا دریائے جہلم اور اس کی معامل ندی واگولہ کے کناروں پر بہان تعمیر کرنے کے کام کا سنگی بنیاد رکھا پانچ کروڑ چراسی لاکھ روپے کی لاکت والے اس پروجیکٹ سے سیلاب کے خطرہ والے علاقوں کو امکانی خطرات سے بچانے میں مدد ملے گی تفصیلات کے مطابق یہ پروجیکٹ پیشلے لمبے عرصے سے زیر التباہ تھا اور اس پروجیکٹ کو اب تک عملی جامع پہنانے کے لئے لیت اللال سے کام لیا جا رہا تھا ڈی ڈی سی چیئر پرسے نے بتایا کہ ایسے طرح قطی پروجیکٹوں کا زمینی سطح پر عملانہ وقت کی ضرورت بن گئی ہے اور موجودہ انتظامیہ عوام کی بہتری کے لئے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے زلطرقیاتی اکیمشتر نے کہا کہ عوام احمد کے حامل اس پروجیکٹ کو مقررہ وقت کے اندر مکمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی سالانہ شریع امرنازی یاترہ جاری ہے اور آج صبح جمہ کے بیس کیمپ سے تین ہزار یاتری گفہ کی طرف روانہ ہو گئے سرکاری آداد شمار کے مطابق اب تک تین لاکھ انتالیس ہزار سے زیادہ یاتری نے پویتر گفہ کے درشن کیے اسی دوران آج شام پانچ بجے تک سات ہزار چھ سو انہ چاس یاتری نے گفہ کے درشن کیے جمعہ کشمیر کو نشہ مقت بنانے کے لئے اور منشیات کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کے مقصد تھے سوکاسٹ کشمیر میں مشن شکتی فانڈیشن کے اشتراک سے ایک پروگرام کا نقاط کیا گیا پروگرام کا افتتح سوکاسٹ کے وائس چانسٹر پروفیسر نزیر احمد گنائی نے کیا اور اس موقع پر ڈائریکٹر ایکسٹینشن ڈائریکٹر پلیننگ اینڈ مونیٹرنگ کے علاوہ ڈین ہارٹیکلچر اور مختلف پروفیسر صاحبان موجود تھے واضح رہے کہ مشن شکتی فانڈیشن نے اپنا سفر جمعوں سے موٹر سائیکلوں پر شروع کیا اور سکاسٹ کشمیر پہنچ کر یہاں کے طلبہ کو منشیات کی بدت کے حوالے سے جانکاری فراہم کی وائس چانسٹر سمیت دوسرے فیکلٹی میمران نے مشن شکتی فانڈیشن کے اس جذبے کو سلام پیش کرتی ہوئے کہا کہ ان اقدامات سے ہم اپنی نئی نسل کو منشیات کی بدت سے دور رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں بارڈی پورا کے ایسکی سٹیڈیم میں فوج کی طرف سے آج سابقہ فوجوں کی ایک ریلی منقض کی گئی جس میں زلہ بھر سے تقریباً تین سو افراد نے اپنے اہل خانہ سمیت شرکت کی ریلی کی قیادت کلو فورس کے جی او سی موہد سیٹ نے کی اس موقع پر جی او سی نے فوج کی طرف سے دی گئی قربانیوں کو یاد کیا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا جی او سی نے سابقہ فوجوں سے ملاقات کے علاوہ لگائے گئے اس تغلقہ بھی معاینہ کیا اس تقریب پر کمانڈر مانسبل سیکٹر کے برگیڈر ڈپٹی کمیشنر بانڈی پورا ایس ایس پی بانڈی پورا اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں کارگل جنگ میں اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے بہادر فوجوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے بھارتی فوج نے وائٹ گلوپ رضاقہ تنظیم کے اشتراک سے آرمی پاگل سکول بادامی باغ میں ایک مصوری کا مقابلہ مناقض گیا اس مقابلے میں دس سے پندرہ سال تک کے تین سو پچاس طلبہ جو کی مختلف سکولوں سے آئے ہوئے تھے نے حصہ لیا اور کارگل وجہ دیوز کے شہیدوں کو اپنی تصاویر کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیا جیو سی اکرتیس سب ایریا نے مصوری کے مقابلے میں حصہ لینے والے بچوں کی حوصلہ افضائی کی اور وہ اس دوران وہاں موجود رہے بعد میں سب سے بہترین تصویر بنانے والے بچوں کو میڈل اصنات اور نقدی رقم سے نوازا گیا کلگام میں آج سے جسمانی طور پر خاص افراد کے لئے مصنوعی آزا اور درکار اشیاء کی تقسیم کاری کے لئے تین دن تک جاری رہنے والا کیمپ شروع ہوا کیمپ کا افتشتہ جلال ترقیاتی کمیشنر کلگام ڈاکٹر بلال مہدی نے کیا اس دوران جسمانی طور خاص تین سو پچاس بچوں میں ان کی خصوصت کے پیش نظر ضروری اور کارامد اشیاء فراہم کی جائے گی پروگرام کے دوران علمی کو کے کئی مہرین بھی شامل رہے جنہوں نے مختلف جگہوں پر ان اشخاص کے بارے میں تفصیلات حاصل کی تھی جو جسمانی طور پر کوئی نہ کوئی خصوصیت رکھتے تھے اس ادارے کے مہرین نے کہا کہ ایسے کیمپوں کا مقصد سماج میں ان لوگوں کو برابری کا درجہ فراہم کرنا ہے جو کسی نہ کسی طور پر جسمانی طور پر معذور ہیں زلطرقیاتی کمیشن نے کہا کہ جسمانی طور خاص افراد کی کمزوری کو ان کی طاقت مانی جاتی ہے کیونکہ موجودہ زمانے میں ان کے لئے تمام تر سہولیات دستیاب رکھی گئی ہیں گارمنٹ بائز ہیر سیکنڈی سکول گانربل میں بھی آج جسمانی طور خاص بچوں میں علم کو طرف سے مصنعی آزا اور دوسرے آلہ تقسیم کرنے کا ایک کیم منقد کیا گیا کیپ میں دو سو سے زیادہ بچوں نے شرکت کی اور ان بچوں میں ضروری چیزیں تقسیم کی گئیں جنہیں موقع پر کسی خصوصت میں مبتلا پایا گیا یامی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آج تاریخی خانقہ مولا سری نگر میں ایک پروکار تقریب کا نقاد ہوا تقریب میں وادی کے اطراف اکناو سے آئے ہوئے عاشقنج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان اہل بیعت نے شرکت کی نماز زہر سے قبل مولانا ریاض عمد حمدانی نے کہا کہ حضرت امام علی مقام نواز سری رسول نے کربالا کے میدان میں باطل کے خلاف جو جہاد رضا الہی اور آن حضور کے پاک مشن کو تا قیام زندہ رکھنے کے لئے کیا وہ پوری عالم انسانیت کی بقا کے لئے مشیل راہ ہے زوری گوڑ برگام سے آج ایک علم شریف کا جلوس برامد ہوا جس کی قیادت انجمن شریف شیعہ کے صدر آغا سید حسن نے کی اس موقع پر عزاداروں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو یاد کرتے ہوئے شہدہ کربالا کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا عزاداری کا یہ جلوس امام بارگا برگام میں اختتام پذیر ہوا بائز ہیر سکنڈی سکول حضرت بل میں آج حلقے کے کئی سکولوں کے درمیان ایک کلسٹر ٹائکر تھان مقابلہ منعقد کیا گیا جس میں مختلف سکولوں کے طلبانی صلاحیتوں اور ثقافتی ورثے کے سفر کو ظاہر کرنے کے لئے موجودہ سفر کا آغاز کیا اس موقع پر سکولی تعلیم کے کئی افتران کے علاوہ بورڈ حکام اور اساتذہ بھی موجود تھے مقابلے میں گورنمنٹ سکول پنچ کرواری حبک نے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ گرلز ہائر سکنڈی سکول حضرت بل نے دوسرا مقام حاصل کیا سپیشل فارس دیوجن کلگام کے رینج ویشو میں واقعہ کمپارٹمنٹ نمبر بارہ کے جنگلات میں سرسبر درختوں کے بے دریغ اور غیر قانونی طریقے پر کٹائی کا واقعہ پیش آیا ہے اس میں کئی سرسبر درختوں کو کٹا گیا ہے اور اس حوالے سے محکمہ جنگلات کے رینج ویشو نے واقعہ کا نوٹس لیتی ہوئے کہیں افراد کے خلاف کیس درج کیا ہے اور لگڑی کو ضبط کیا گیا ذرائق سے معلوم ہوا کہ غیر قانونی طریقے سے درخت کٹنے والے افراد مقامی طور پر ٹھیکہ داری کا کام انجام دے رہے تھے اور یہ لگڑی اسی میں درکار بنائی جاتی ہے سرنگر کے ٹیگور ہال میں کلچرل اکاڈیمی اور عدبی سنگت کشمیر کے باہم اشتراک سے جاری دوروزہ گوجی زبان اور عدب کے حوالے سے کانفرنس آج اختتام پذیر ہوئی کانفرنس کے دوران گوجی زبان پر کئی مقالات پیش کیے گئے اس کے علاوہ شارٹ سٹوری سیشن اور مشاعرہ بھی پیش کیا گیا گجر طبقے سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے اس موقع پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا کلچرل اکاڈیمی کی سیکرٹری نے کانفرنس کے اختتام پر گوجی زبان بولنے والے سب ہی مہمانوں کا شکریہ دا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ اس زبان کی ترویج کے لئے کلچرل اکاڈیمی برپور معاونت کرے گی نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علیہ محمد ساغر نے جمعہ کشم انتظام میں بلخصوص سمار سٹی پروجیکٹر کو عملانے والی ایجنسی کو حادف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ غیر منصوبہ بند اور جلد بازی میں کیے گئے تعمیری کام عوام کے لئے غبار جان بن کر رہ گئے انہوں نے کہا کہ شہر میں ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہوتے ہی سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے عبور مرور میں مشکلات پیش آ رہی ہیں پولو وی بازار کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کی بارش نے اس بازار کی جدیدیت پر سوال یا نشان لگایا ہے اور پوری وادی کے لوگوں نے دیکھا کہ غیر منصوبہ بند طریقے سے کام کرنے پر کس طرح سے دکانوں کے اندر بارش کا پانی داخل ہوا ایک مشترکہ کوشش کے تحت نیشنل ہیلتھ مشن نے کشمی نورسٹی کے ڈپارٹمیٹر سوشل ورک کے اشتراک سے یونورسٹی کے ابن خلدون آڈیٹوریم میں ٹیلے مناس ٹیٹ بورٹ پر آج ایک ورکشاپ منقض کیا گیا ورکشاپ کا بنیادی مقصد لوگوں میں ذہنی صحت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے ورکشاپ کے دوران ٹیلے مناس اور اس سے منصلق بورٹ کی اہمیت اوجاگر کی گئی جو ذہنی صحت بہتر رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اس موقع پر مقررین ورکشاپ کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا کیندریہ ویداری نمبر ایک سرنگر میں آج ریجلہ سطح کا ایک روزہ ورکشاپ منقض کیا گیا جس میں لگ بگ 23 اساتیزہ نے شرکت کی ورکشاپ کے دوران اساتیزہ کو چھوٹے کلاسوں میں زیر تعلیم طلبہ کو نئی تعلیمی پالسی کے رائج ہونے کے بعد فوج کے وجر ڈیوجن کپوڑا نے صد بہونا آپریشن کے تحت 18 طلبہ علموں پر مشتمل ایک گروپ کو منتقب کر کے اس کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آرمی پبلیو سکل بیز جنندر روانہ کیا اس گروپ میں دو طلبہ علم آٹھویں جماعت کے ہیں جبکہ باقی سولہ طلبہ علم نئی جماعت میں زیر تعلیم ہیں ان میں ایک طلبہ بھی شامل ہیں اس موقع پر طلبہ علموں کے والدین بھی موجود تھے جنہوں نے فوج کے اس اقدام کی کافی سراہنہ کی ہے گورنمنٹ میڈیکل کالیج انتناگ میں آج منتھن دوہزار تئیس میں شریک ایم بی بی ایس طلبہ میں اختتامی تقریب کے دوران انعامات تقسیم کیے گئے تقسیم انعامات کے رسم کالیج کی پرنسپر ڈاٹر تاریخ قلشی نے انجام دی جو اس پرگرام کے دوران مہمانی خصوصی کی حیثت سے شریک رہے اور اب موسم سے متعلق جان کریں محکمہ موسمات کی پیش گوئی کے مطابق جمہ کشمی میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران دور دور تک ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے سرینگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت انتیس اشارہ دو ڈگری چلسیس جبکہ قدرات کا کم سے کم درجہ حرارت سترہ اشارہ آٹھ ڈگری چلسیس ریکارڈ کیا گیا جمہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.7 ڈگری چلسیس جبکہ قدرات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.3 ڈگری چلسیس ریکارڈ کیا گیا اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلٹیرم ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جانے کے لئے آپ ہماری ٹیوٹر ہنڈل اور فیس بک پیج ایڈ ڈی ڈی نیوز سرینگر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے خدا حافظ موسیقی